بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹوپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو پرنٹ بٹن بنانا سکھاؤں گا کہ ہم بٹن کی مدد سے پرنٹ آؤٹ کیسے نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک آج جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہوگا پرنٹ آؤٹ یعنی کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہوگا آپ اپنے ڈیٹا کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ایک بٹن جنریٹ کر کے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو بٹن بنانے ہوں گے یہاں پر دو بٹن ہم یہاں بنائیں گے ایک میں ہم اپنا پرنٹ جو بھی ہمارا نکالنا ہے ہم نے اس کا پریویو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے میں ہم اس کو پرنٹ نکال سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ فائل میں جاتے ہیں تو یہاں پرنٹ پر جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے پہلے تو اپنا پرنٹ پر بھیو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم بٹن کے تھرو سارا کام کریں گے تو اس کے لئے یہاں پر ہمارے پاس ڈیولپر کا فنکشن ہوگا ڈیولپر کے فنکشن میں جائیں گے انسٹ میں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کچھ کمانڈز ہیں تو یہاں ہمارے پاس فرسٹ کمانڈ جس میں لکھا ہے بٹن فرم کنٹرول تو بٹن فرم کنٹرول آپ نے یہاں سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس طریقے سے ایک بٹن ڈراؤ کر لینا ہے اس طریقے سے جیسی ڈراؤ کریں گے آپ کے پاس میکرو فنکشن آن ہوگا آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے نیو پر نیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کوڈ رائٹ کرنا ہے تو وہ کوڈ میں یہاں رائٹ کر لیتا ہوں کہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر ایکٹیو ونڈو ایکٹیو ونڈو کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے ڈاٹ اس کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے سیلیکٹ شیٹس یہ اس کو آپ نے رائٹ کرنا ہے ڈاٹ اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ رائٹ کریں گے پرنٹ پریویو تو یہ بٹن آپ نے جو بنانا ہے وہ پرنٹ پریویو کیلئے ہوگا تو یہ برن لائن کوڈنگ ہے تو اسے آپ نے رائٹ کرنا ہے تو اب آپ یہاں پر اس کو کر دیں کلوس اور اس پہ right click کریں اور right click کرنے کے بعد edit text پہ چلے جائے اور یہاں نام change کر دیں جیسے میں یہاں پر نام دے جاتا ہوں print preview تو یہ میں نے یہاں پر نام دے دیا ہے اور size اور جو بھی آپ کو اس میں formatting کرنی ہے وہ آپ یہاں پر formatting کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے select کر لیتا ہوں اور home میں چلے آتا ہوں یہاں سے bold کر دیتا ہوں اور size تھوڑا سا میں بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد again developer function کے اندر آپ نے جانے ہے اور یہاں سے ایک اور button آپ یہاں سے create کریں گے اور اس کو بھی آپ نے یہاں پر draw کر لینا ہے تو اس button کو ہی میں نے یہاں پر draw کر لیے اس طریقے سے اور اب یہاں پر second button کیلئے آپ کے پاس macro بن رہا ہے تو اس پہ بھی آپ نے new پر click کرنا ہے اب second آپ نے button کے اوپر بھی one line coding لکھنی ہے تو اس کے اوپر آپ write کریں گے active active window اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر write کرنا ہے dot اور اس کے بعد same آپ نے یہاں پر write کرنا ہے select sheets dot اور پھر آپ یہاں change کریں گے print out تو print out والے اپنے function کو یہاں select کر لینا اس طریقے سے پھر اس کے بعد اب آپ یہاں پر close کر دیں اپنے اس ویڈیویل بیسک کو اور اس کے اوپر بھی write click کر کے آپ edit text کر لیں اور اس کے اوپر بھی آپ کو نام جو رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں میں نام دیتا ہوں print out یعنی اس button سے ہمیں print out نکال لیں اور اس کو میں select کر لیتا ہوں اس کے ساتھ بھی یہ کام کریں گے اس کو بھی ہم bold کر دیں گے اور size بڑھا لیں گے اس کا بھی ہم اب ایک بار ہم باہر click کر لیتے اور اب ہم اپنے print preview والے function یعنی اس button پر click کریں گے تو آپ کا جو data ہوگا پہلے آپ کو اس کا preview دکھائے گا تو جیسے میں یہاں پر click کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس میرا جو data تھا اس کا صرف print preview آ رہا ہے کہ ہمارا data کس طریق سے نظر آ رہا ہے یعنی کتنے page پہ آ رہا ہے اور کتنا size اس کا ہے تو اب ہم یہاں سے کرتے ہیں اس کو close اور print out پہ چلے آئیں گے تو print out کا button جب آپ click کریں گے تو آپ کا printer آپ کے ساتھ یعنی آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کے سسٹم کے ساتھ connect ہونا چاہیے تو میرے پاس ابھی printer connect نہیں ہے تو جیسے میں یہاں click کروں گا تو دیکھیں processing کے بعد مجھ سے یہاں file safe مانگ رہا ہے کیونکہ جسے اگر آپ کے پاس printer connect ہوگا تو یہ directly آپ کا print out نکال لے گا تو میں اسے save کر دوں گا تو پھر اس کو میں print دے سکتا ہوں اگر میرا print connect ہوگا تو print preview پہ click کریں گے print preview آپ کا دکھا رہا ہے اور print out پہ کریں گے تو یہاں سے آپ کا print نکال رہا ہے تو یہ دونوں buttons جو ہم یہاں پر بنا چکے ہیں تو یہ properly work کر رہے ہیں تو یہ ہماری آج کی کلاس میں جو ہم نے print preview اور print out button دونوں کیسے بنایا ہے تو اگر کوئی problem ہو تو comment میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ